ادرش راجہ وہ ہے جس کے تن من اور آتما تینوں درڑ ہو تینوں درڑ کیوں یدی راجہ تن سے دربل ہوا تو نہ سنبھال پائے گا اپنی سینہ کو نہ سماؤں کو اور یدی اس کا نربل اور استھیر ہوا من تو پراجت ہوتا رہے گا وہ اپنی ہی چندہوں سے اور اس کی آتما نربل ہوئی تو کیسے سبل کرے گا وہ اپنی نربل پر جائے نیتی تو یہی کہتی ہے کہ ادھک پانا ہے اور ادھک پانے کے لیے بہت خطرہ اٹھانا پڑتا ہے کچھ لوگ خطرہ نہیں اٹھاتے جیون جیسے چل رہا ہے بس جیتے چلے جاتے ہیں پر جو پرگتی کرنا چاہتے ہیں اوپر اٹھنا چاہتے ہیں جو کچھ ان کے پاس ہے اسے داؤں پر لگانے سے نہیں ڈرتے سمبھاونا ہے کی ہار جائیں وہے کچھ نہ کر پائیں وہے پر یہ جو کچھ کر دکھانے کا پریاس ہے یہی انہیں اوروں سے الگ بناتا ہے بھلے ہی وہ ہار جائیں پر یہ سمدوش ان سے کون چین سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ اچھا کر دکھانے کا پریاس تو کیا سمسیہ سے بچنا ہی اوشک نہیں ہے سمجھدار وہ ہے جو سمسیہ سے ٹکرائے تو پھر اسے مٹا کر ہی تم دے سمرات ہوتے نہیں بنانے پڑتے ہیں اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے پہلے اس کے سپنے دکھانے پڑتے ہیں ڈالو اور راج کرو یہی نیم ہے راج نیتی کا اکشے پرابطی کے لیے دو مارک ہوتے ہیں چندگلت ایک سرل مارک تو دوسرا کٹھے سرل مارک صدیب لبھاتا ہے پرنٹو لکشے تک پہنچنے سے پہلے ہی بھٹکا دیتا ہے ایوام دوسرا کٹھن مارک وہ لمبا ہو سکتا ہے کینٹو لکشے تک اوشک پہنچاتا ہے جدی تمہیں سہایتہ چاہیے تو اسے پیدا بھی تمہیں کو کرنا پڑے گا اچھت ودیا اپنوں سے مرائیوں سے مطروں سے ملے یا شکروں سے ہر ملے پر اس کا لکش کیول دیتا ہے چاہے اسے مان ملے یا آپ مان ملے گرو جو سکھائے اسے سیکھو میں آپ کو جب بھی لوگ تمہارے پتی اچانک اپنا ویوار بدل لیں تو ان سے بہت سنبھل کر رہنا انہوں نے تمہیں اپنا نیتا مان لیا ہے ان کے ساتھ چلنے میں کیا چناؤتی چناؤتی انہیں ساتھ لے کر چلنے میں ہے جو تمہیں اپنا نیتا ہی نہ مانے سننا سب کی چندرکت جن تو کرنا ہوگا اسے یہ سب جب بھی کوئی یوجنہ بناو اور یدی وہ سفل ہو جائے تو کیوں اس سے باہر کیسے نکلوگے اس پکش کو صدای ویاد رکھو نیترد وہ کیا ہوتا ہے شتروں یا ویپرید پریستیتیوں کے پرتی من میں ان کا سممان ہونا ایک اچھا راجہ وہ نہیں جو آقمن کرنا جانتا ہے ایک اچھا راجہ وہ ہے جسے پیچھے ہٹنا بھی آتا ہے انہیں سنگھٹیت ہونے کے لیے سمیہ جھٹانا بھی آتا ہے پیچھے ہٹنے میں کوئی لچہ نہیں یکلے دن نئے اچھاں سے لڑتا اچھا راجہ مجھے یہ آپ بھی نے سکھایا کہ یو تو بل سے نہیں بدھی سے جیتنا چاہتا ہے اس لئے میں بھی میلے کاروینات کی کمیوں کا پتہ لگا ہوگا اور پھر وہاں وار کروں گا جہاں وار کرنے سے اسے سب سے ادھک چوٹ لائے میں چاہتا ہوں سکاراتمک سوچ سب سے یوجنا ماتر کلپنا بھی لگے تب بھی اس پر وشواس کروں اور اسے سچ بنا دیں ہر بڑے کارش سے پہلے اس کا سپنا دکھا جاتا ہے اور پھر اسے مورت روپ دیا جاتا ہے ماتر اچھا شکت بس یہی ایک مول منتر ہے ہر سپلتا کے پیچھے اچھا کر ڈڑتا سے چاہو اور پھر اس کے لئے مر مکنے وجہ صدا تمہارا ورن کریں گے ہمیں نہ تو اپنے پیتے سمیں کو لے کر انعوشک روپ سے کھوڑنا چاہیے اور نہ ہی اپنے بھوششے کو لے کر انعوشک روپ سے کچھ سکھوڑنا چاہیے ورطمان ورطمان ستھے اسے پر پورا دھیان کے اندریت ہونا چاہیے کینٹو کیسے بیتے سمیں سے شکتی بٹور اور سجک ہو کر گڑھو اپنا ورطمان بھوششے اپنے آپ سمجھ جائے گا کروڑ کے انماد میں نہیں ہوتا ہے سمسیہ کا نیدان کینٹو شانت چت ہر سمسیہ کا حل ڈھون سکتا ہے ایک بات صدیو سمارن رکھنا چندرکو کوئی بھی نیتی جنیت سمسیہ مانوی ایک شمتاؤں سے بڑی نہیں ہے سمسیہ ماتر اتنی سی ہے کہ ادھکتر لوگ کٹھنائیوں کو کیول دیکھتے رہ جاتے ہیں کینٹو کچھ لوگ کٹھنائیوں کے پیچ رہ کر بھی اپنے لکشے کو پرابت کرنے کی شمتہ رکھتے ہیں اتحاس میں کیول انہیں کا نام لکھا جاتا ہے جو وشم سے وشم پرستیتیوں میں رہ کر بھی اپنے لکشے کو درشتی میں رکھ کر دینک سمسیہوں میں بنا اولچے لکشے پرابتی کے مارگ میں آنے والی کٹھنائیوں کو سمول سلجھا لیتے ہیں اتحاس ساکشی ہے چلوک مہان وہی بن پایا ہے جس نے اپنی کٹھنائیوں کو آگے بڑھنے کا افسر بنا لیا جس نے اپنی کمیوں کو نربلتا نہیں اپنی شکتی بنا لیا اسمبھو دکھنے والا نرنے ہوتا کیا ہے ایک ایسا کٹھن نرنے جو لیا جا سکتا ہے اس لئے چاہے جتنا اسمبھو لگے نرنے لوگ کیونکہ سمسیہ کو اور نرنے سے کھینچو گے تو سمسیہ تمہیں کھا جائے گی نرنے لینے میں ساہس کرو پھر دیکھو اتحاس تمہارا نام کیسے امر بنا دیتا ہے ایک سلل نیم ہے چتنا سمسیہ تمہیں سمابت کریں اس سے پہلے سمسیہ کو سمابت کر دو چر سے مٹا دو تاکہ وہ اپنا سر ہی نہ ہوگی نیم ہے جتنا چندے چھک آپ اللہ مختلی لیتا ہے ایسیہ hier موسیقی